جہدری پرویز الہی کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا سابق وزیرا لپنجاب پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا انڈی کرپشن حکام نے پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ مانگ لیا عدالت نے پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ڈیوٹی جج شاروخ ارجمن نے کیس کی سامات کی لاہور پریس پرویزز لاہی کو لے کر جیوڈیشل کمپلیکسز سے روانہ ہو گئی عدالت کا پرویز لاہی کا طیبی معاینہ کرانے کا حکم سامنے آیا عدالت نے ہدایات جاری کی ہے کہ پرویز لاہی کو کل تک متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے اینتی کرپشن لاہور نے انیس جولائے کو درش مقدمے میں پرویز لاہی کو گرفتار کیا پرویز لاہی کا ایک روزہ رہداری ریمانٹ منظور لاہور میں درش مقدمے میں پرویز الہی کو رہداری ریمانٹ کے لیے پیش پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمانٹ منظور کر لیا جا چکا ہے لاہور میں درش مقدمے میں پرویز الہی کو رہداری ریمانٹ کے لیے پیش کر دیا جائے گا پرویز الہی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک روزہ رہداری ریمانٹ منظور کر لیا جا چکا ہے جبکہ انٹی کرپشن نے منظور کیا چودی پرویز الہی کی مشکلاتیں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آنے لگا سابق وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا جا چکا انٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمان مانگ لیا عدالت نے پرویز الہی کا ایک روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا ہے ڈیوٹی جج شارف ارجمند نے کیس کی سماک کی لاہور پولیس پرویز الہی کو لے کر جوڈیشل کامپلیکس سے روانہ ہو چکی عدالت کا پرویز الہی کا طبعی معاینہ کرانے کا حکم عدالت نے ہدایات جاری کی ہے کہ پرویز الہی کو کل تک متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے انٹی کرپشن لاہور نے انیس جولائی کو درش مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار کیا ہے سابق وزیرا لہ پنجاب چہدری پرویز الہی کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ایسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائدہ ایپین نیوز جمشید قادر سے جمشید بتائے گا چہدری پرویز الہی کا راہداری ریمان منظور کر لیا گیا جو ملکل پرویز الہی جو جوڈیشن ریمان پر موجود تھے گزشتہ روز ہی ان کی زمانت ہوئی تھی جو تھانا سی ٹی ٹی میں درج مقدمہ تھا آج گزشتہ روز روبکار نہ جمع کروائے گے آج جب روبکار جمع کروائے گے تو انٹی کرپشن لاہور جو انتظار کر رہا تھا جیل کے باہر پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے جونی روبکار جمع کروائے گے پرویز الہی کو انٹی کرپشن لاہور نے جو انیس جولائی کو مقدمہ درج ہوا تھا پرویز الہی کے خلاف لاہور انٹی کرپشن نے انہوں نے گرفتار کر لیا پرویز الہی کو اور جوڈیشر کمپلیکس میں پیش کیا گیا ایک روزہ رہداری ریمانڈ مانگا گیا تھا جو منظور کرتے ہوئے عدالت نے انٹیکرپشن لاہور کے حوالے کر دیا ہے پرویز الائی کو اور وہ پولیس سے پرویز الائی کو جڈیشنل کمپلیکس سے لے کر ربانہ ہو چکی ہے اب انہیں میڈیکل جو ہیں ان کا وہ بھی کروانے کی حدایت کی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور اب انہیں لاہور جو متعلقہ عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا جی جی ٹھیک بہت شکریہ جمشید قادر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے